فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وہ چار تقبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ہونا چاہیے کبھی کبھی تقبیر بھول جاتے ہیں تو ایک نماز پڑھانے والا تقبیر بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے یا میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں جنازے کی نماز میں اگر تقبیر بھول جاؤں تو اس کا کیا حکم ہے یہ جاننا چاہتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اگر کوئی امام ہے نماز جنازہ کی وہ امامت کر رہا ہے اور غم کی وجہ سے عام طور پر اشتدار پڑھاتے ہیں عام طور پر بیٹے پڑھاتے ہیں جی ہاں بیٹے پڑھاتے ہیں بھائی پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں ایسے موقع پھول جاتے ہیں ذہنی تشویش کے شکار رہتے ہیں یا بلکل پہلی بار پڑھاتے رہتے ہیں تب بھی بھول جاتے ہیں ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں تو بھولنے کی صورت میں چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو تنہا پڑھنے والا ہو قبر پر تنہا پڑھنے والا ہو یا پھر جنازہ سامنے ہے اور وہ تاخیر سے پہنچا تنہا پڑھنے والا ہو بھولنے کی صورت میں کیا کیا جائے اس سلسلے میں تمام اہل علم کا اجماع ہے اتفاق ہے کہ یہ جو چار تکبیرات ہیں نماز جنازہ کے ارکان ہیں یوں سمجھے آپ عام زبان میں کہ ہر تکبیر ہر رکعت کے حکم میں ہے گویا یہ چار تکبیرات والی نماز چار رکعت والی نماز کے درجے میں ہیں اس اعتبار سے یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں متفقہ طور پر اس اعتبار سے اگر کوئی دانستہ طور پر عمداً ایک تکبیر کو چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن بھول چوک ہو گئی جیسے کہ آپ نے سوال میں تصور بتایا بھول چوک ہو گئی اور اس کو یاد آ گیا یا کسی نے تنبیح کی لقمہ دیا پیچھے سے تو ایسی صورت میں وہ مکمل کرے گا جو بھی چھوڑ گئی ہیں تکبیرات ان کو ادا کرے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ سلام پھرے گا صحابہ میں ایسا واقعہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے تین تکبیرات کہیں اور پھر اس کے بعد میں سلام پھر دیا جب لوگوں کی جانب سے بتایا گیا کہ ایسے ایسے پیش آیا تو انس رضی اللہ عنہ قبلہ رخ ہوئے تکبیر کہیں اور اس کے بعد میں پھر سے آپ نے سلام پھیرا یہ ترتیب اختیار کرنی چاہیے اگر فاصلہ توویل نہ ہو بھولنے اور یاد دلانے کے درمیان کا اگر فاصلہ توویل ہو جائے تو اہل علم نے کہا کہ مکمل آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی پھر دوبارہ پڑنی پڑے گی جی اسرینو مکمل آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی یہ موقف ہے ان شکلوں میں کیسے تکبیرات کی قضا کی جائے اور ایک سوال شخص میں آتا ہے جنازگ نماز چل رہی ہے اور اس میں ایک تکبیر ختم ہو چکی ہے پھر دوسری تکبیر ختم ہو چکی ہے اب میں جماعت میں شریک ہوا تو مجھے صرف دو تکبیریں مل رہی ہیں اور دو تکبیر میری آلڑی میس ہو چکی ہیں تو ایسے موقع پر میرا کیا موقع ہوگا شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مقتدی تاخیر سے نماز جنازہ میں داخل ہو رہا ہے شامل ہو رہا ہے اور کچھ تکبیرات اس سے فوت ہو چکی تو وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے جسے عام نمازوں میں کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو ہم امام کو موقع دیتے ہیں وہ سلام پھر لے گا اپنے اسکار وغیرہ کرے گا اور جو تاخیر سے آنے والے مقتدی ہیں وہ اپنی رکعات انفرادی طور پر پڑھ لیں گے تو بالکل اسی طرح چونکہ ہر تکبیر ہر رکعت کے حکم میں ہیں تو تاخیر سے آنے والے جتنی ان کی تکبیرات چھوٹی ہیں ان تکبیرات کو اور ہر تکبیر کے درمیان جو دعائیں پڑھنی ہیں جو صورتیں پڑھنی ہیں جس درود کا احتمام کرنا ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ تکبیرات پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اپنے طور پر وہ ایک یا دو سلام دونوں روایتیں ثابت ہیں سلام پھیریں گے تو اس موقع پر جو تاخیر سے آ رہا ہے اس کو صحیح جگہ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ سنٹر میں کھڑا رہے گا اور لوگ سلام پھیرتے ہی پورے منتشر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر نماغ پڑھنا اس کے لئے کافی مشکل ہو سکتی ہے برسبیل تذکرہ آپ نے دقت کا تذکرہ کیا ہمارے معاشرے میں ایک غلطی رائج ہے وہ غلطی یہ ہے کہ نماغ جنازہ کی صفبندی بلکل قریب قریب ہو کر کی جاتی ہے یہ بے علم اور بے اصل کام ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے حرمین شریفین میں دیکھا ہوگا اور مختلف مقامات جہاں پر صفیں بنتی ہیں فرض نماز کے لئے مقتدی جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہی کھڑے ہونا چاہیے اور اسی انداز سے نماز ادا کرنی چاہیے ایسی صورت میں آپ نے جس تکلیف کا اندیشہ ظاہر کیا ایسے امکانات کم ہو جاتے ہیں بارک لفیخم نادنی شیخ نے بلک واضح کر دیا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو شریعت کی بارک بارک چیزوں کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ